بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے احساس نئے پاکستان کا قریب دوست پرگرام کے ریلیٹیڈ کافی زیادہ ایسے جو ہے وہ مستق افراد ہیں مرد اور خواتین جن کو ابھی تک جو ہے وہ اماؤنٹ نہیں ملی اور ان کے لیے بڑی زبردست خوش خبر یہ ہے کہ اب بھی احساس پرگرام کی جو اماؤنٹ کی ڈیٹ ہے وہ اکسٹینٹ کر دی گئی ہے پندرہ سپتمبر دوزر بیس وفات پا چکے ہیں ان کو کیسی اماؤنٹ ملے گی تو اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ ایڈیوکیٹیوز کے اگر ابھی تک سبسکرائبر نہیں ہے تو جلدی سے ایڈیوکیٹیوز کے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس انفرمیٹیو جو ویڈیوز ہے وہ بہ آسانی ملتے رہے اور سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن کے ساتھ چیزیں ملتی رہیں تو اب ہم بات کریں اس کے اپڈیٹ کی تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈیوکیشنز انفو ڈوٹ کوم یہ سپیلنگ بھی چیک کر لیجئے گا ایڈیوکیشنز انفو ڈوٹ کوم جیسے آپ یہ ٹائپ کریں گے انٹر کے بٹن پریس کریں گے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی کچھ جو ہے وہ لنکس آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے تو ہم بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشنز انفو انفو میشن فور آل تو آپ نے سمپل یہاں پر کلک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ ایک ویب پیج آپن ہو جائے گا آپ اس کو جو ہے وہ اللہ بھی کر سکتے تھا کہ آپ کو اس طرح کی لیٹس نوٹفکیشنز ملتے رہیں تو یہاں پر اور بھی جوپس کے ریلیٹیڈ ایڈیوکیشنز کے ریلیٹیڈ ملٹیپل آرٹیکلز بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ہم بات کریں یہاں پر احساس کے بارے میں تو یہاں پر آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن ازلا رہا ہے سرچ کا جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر سرچ کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں احساس میں نے احساس کے اوپر لکھا سرچ کے اوپر کلک کیا تو احساس کے ریلیٹر جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جوبز بھی آگئی ہے اور اس کے بعد احساس ایمرجنسی کیش پرگرام بھی یہاں پر آ چکا ہے تو اس کی مکمل ڈیٹیل کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنے ہیں جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہے وہ انتیس اگست کو جب پبلش ہوا ہے کے ٹو کے نیوز پیپر میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ انگلیش میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم بات کریں یہاں پر اردو میں تاکہ آپ کو بات ثانی جن کو انگلیش کی نہیں سمجھاتی وہ اردو میں جو ہے وہ اس معلومات سے جو ہے وہ اگاہ ہو سکیں سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ احساس ایمرجنسی کیش حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں پندرہ سپتمبر تک جو ہے وہ تسیح کر دیئی ہے اگر آپ نے اس کی اہلیت کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اگر آپ نے اپلائی کی ہے اور آپ اس کے لیے اہل ہیں کہ نہیں ہیں تو آپ نے سمپل یہاں پر کلک کر دینا یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر کلک کیا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے کہنا ہے آپ نے اپنا شنختکر نمبر دینا ہے اور یہ تصویر میں جو دیا وہ اکوڈ ہے وہ یہاں پر دینا ہے تصدیق کریں گے تو آپ کو ایک جو ہے وہ میسیج آ جائے گا کہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ کو پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے تو یہ آگی ساری ڈیٹیل ٹھیک ہے اس کے بعد اہل ہونے کی صورت میں درزال لنک سے رقم وصولی کے مرکز کا پتہ دیکھیں اور رقم وصول کریں تو پھر یہاں پر آپ کا جو ہے وہ ایک لنک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ متلکہ جو بینک ہے وہاں پر کونسا ہے اس کا لنک بھی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ دے دیا جائے گا اب نیکسٹ بات کی جائے تو اہل فرد کی جو وفات کی صورت میں اگر کچھ ایسے فرد بھی ہیں جو وفات پا چکے ہیں لیکن وہ اہل قرار پائے گئے ہیں تو ان کے جو ہے وہ لوہکین جو ہے وہ ان کو کیسے موڑ ملے گی تو اس کے لیے یہاں پر آپ دیسے اگر والدین خاون یا بیوی اہل ہیں مگر وفات پا چکے ہیں تو اپنی درخواست پر مرہوم مرہومہ کا نام شناختی کارڈ نمبر نادرہ سے تصدیق شدہ وفات سٹیفکیٹ اور مرہوم مرہومہ کے لوہکین میں سے مجوزہ جو مستقفرد کا نام اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں اور اس پتے پر ارسال کریں کون سا پتہ ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ایف بلوگ پاک سیکرٹریٹ اسلام آباد آپ نے یہ والا جو پرفورما ہے اس طرح بنا کر آپ نے یہاں پر سینٹ کر دینا کیسے اپنی درخواست لکھنی ہے اس کے اوپر مرہوم جو وفات پا چکے ان کا نام ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اپلیکیشن پر اور نادرہ سے جو ہے وہ وفات کا جو سٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے ساتھ میں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اماؤنٹ لینا چاہتا ہے اس کا نام اور اس کا شناختی کارڈ نمبر آپ نے اس پتے پر سینٹ کر دینا ہے اب کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کا جو ہے بائیومیٹرک کی تصدیق نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ کیا کریں گے تو اگر آپ اہل ہیں لیکن بائیومیٹرک تصدیق نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے تو احساس کی جانت سے ایسے افراد کے لیے طریقے کار وضعہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بینک کی نامزد براج سے ادائیگی کا ایس ایم ایس آٹھ ایک ساتھ سے مل جائے گا جس میں بینک براج کا نام پتہ اور ادائیگی کی تاریخ بھی درج ہوگی تو آپ نے وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر اپنی اماؤٹ لے لینی ہے تو پندرہ سبتمبر سے پہلے پہلے اپنی اماؤٹ لے لیں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ یہاں پر بھی ہیلپ لائنگ پر کھال کر سکتے ہیں تو اہلیت کے بارے میں جانے کے لیے یہ والا بٹن پریس کریں اپنے بینک میں جو ہے وہ جانے کے لیے اس کا لنک جو ہے وہ بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا اور بائیومیٹرک کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے نامزل جو برانچ ہے وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جا کے اپنے اماؤٹ لے لے لی ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ایک لیٹس اپ ڈیٹس جو ہم نے جو ہے وہ ایڈیوکیشن انفو ڈاٹ کام کے تھو آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اس کو جو ہے وہ فیس بوپ ٹویٹر اور باقی بھی جو ہے سوشل میٹر کے تھو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ اپ ڈیٹس ہم یہاں پر شیئر کرتے رہتے ہیں ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس ہیں پولٹری ہے کمیشن جوبز ہیں جوب ان پاکستان ایڈمیشنز اور بھی تمام جو ہے وہ اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو ملتے رہیں گی تو اس طرح کی اور بھی لیٹس انفو میشن کے لیے آپ ایڈیوکیٹیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں